وَأَقَضِ يَسَّرُنَا مِلْقُوعَ أَعْمَلِكِ رِفَاهَا مِّن مُدَّكِ خاتم النبئین رحمت للعالمين بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ اَلَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّشْسَى وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بات فقط قال اللہ سبحانه وتعالى في موقع میں کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزِيرًا برادرانِ عزیز اور خاہرانِ محترم ہماری یہ گفتگو دس تقاریر پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے میں جو پیرائے اور جو زاویے آپ کے ساتھ سامنے پیش کریں گے ان کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے علومِ قرآن ماہِ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں گہرہ تعلق ہے رمضان سے قرآن کا تو اس اعتبار سے ہم نے اس گفتگو کا موضوع علومِ قرآن قرار دیا ہے اور سرنامہِ کلام میں ہم نے سورہِ مبارکِ فرقان کی پہلی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی یہاں ہم ایک بات کی وضاحت تو یہ کر دیں کہ قرآن ایک ایسی شئے ہے ایک ایسا زندہ موجزہ ہے ایک ایسی دستاوید ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سرنامہِ کلام میں جو آیت پڑھی اس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ باب برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لئے نظیر بن جائے دیکھئے اس آیت میں پہلی چیز جو ہے وہ پروردگارِ عالم نے اپنی صفت بیان کی ہے اور صفت کیا ہے بابرکت ہونا اور بابرکت وہ شئے ہوتی ہے جس پر زوال نہ ہو جس کو دوام ہو تو ایک طرف پروردگار اپنی صفت بیان کر رہا ہے وہ ذات کے جو برکت ہی برکت ہے جس میں زوال ہی نہیں ہے اور دوسری طرف اس برکت کا اس لا زوال ذات کا جو فیل بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے نزولِ قرآن نزلَ الفرقانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا اب یہاں پر بھی نزولِ قرآن کا محصد کیا بتایا جا رہا ہے لَيَّقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ آلمین کے لئے نظیر بنے تو آلمین کے لئے نظیر بننے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھئے لفظِ آلمین جو ہے وہ ایک طرف ہم مکانی طور پر استعمال کرتے ہیں ایک طرف کیفیاتی طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایک طرف زمانی طور پر استعمال کرتے ہیں مقامی طور پر اگر استعمال کرنے کی بات کی جائے تو جیسے یہ دنیا ایک آلم ہے اس کے علاوہ خدا جانے اس کائنات میں کتنے آلم ہیں دوسری طرف اگر ہم کیفیات کے ادبار سے دیکھیں تو یہ آلمیں فانی ہے اس کے بعد آلمیں برزخ ہے اس کے بعد آلمیں میشر ہے اس کے بعد آلمیں آخرت ہے وغیرہ وغیرہ یا پھر ہم اس کو آلمِ ناسوت آلمِ برہوت آلمِ لاہوت وغیرہ کی شکلوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن جو ایک اہم چیز جس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لفظِ آلم زمانی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی حضرت آدم کا زمان نے سے پہلے کا زمانہ ایک آلم تھا اس کے بعد وہ تبدیلیاں آ گئیں وہ انقلابات آ گئے کہ وہ آلم ایک نئے آلم میں تبدیل ہو گیا یعنی مثلاً حضرت آدم پیدا ہو گئے مثلاً دنیا میں انسان آباد ہو گئے اب حضرت آدم کا زمانہ حضرت نو کا زمانہ ایک آلم تھا پھر اس کے بعد تقاضے تبدیل ہوئے ایک نئے آلم وجود میں آ گیا تو اس طرح قیامت تک زمانی اعتبار سے ایک آلم کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا آلم میں زمانی پیدا ہوتا رہے گا تو یہاں پر پروردگار عالم قرآن اور پیغمبر اسلام دونوں چیزوں کی عبدیت کی طرف توجہ دلا رہا ہے یعنی زمانے بدلتے رہیں گے عالمین آتے رہیں گے لیکن اس قرآن کی نظارت اس قرآن کا فیض بھی باقی رہے گا اور وہ بندے پروردگار عالم جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نظل الفرقان علی عبد ہی اس کے فیض کی جو برقت ہے اس کے فیض سے جو کچھ رحمتِ باری تعالی حدایتِ باری تعالی حاصل ہو رہی ہے وہ مسلسل ہے اس آیت میں پیغمبر اسلام کی خاتمیت بھی ثابت ہو رہی ہے اور قرآن کا ہر زمانے میں زندہ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے اس اعتبار سے یہ آیت ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی تو اب ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نہ کوئی ایسی شئے ہے جو صرف ایک عالم کے لئے ہو نہ کوئی ایسی شئے ہے جو ایک قوم کے لئے ہو نہ کوئی ایسی شئے ہے جو ایک زمانے کے لئے ہو اور بلکہ حد یہ ہے کہ صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ قرآن کو نازل کیا گیا جنہوں کے لئے بھی تو یہ ایک محتصر سا تعرف ہوا قرآن کا اس حوالے سے کہ ہم ایک مرتبہ آمادہ ہو جائیں کہ ہم کیا گفتگو سننے جا رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد جو ایک اور بات ہمیں آگے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو عظمت ہے جو اس کی بزرگی ہے اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں ہم صرف نمونے کے طور پر ایک آیت سورہ حشر کی پیش کریں گے کہ ارشاد رب العزت ہے سورہ حشر کی قسمی آیت ہے یہ کہ لَوْ أَنْزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَآئِتَهُ خَارشِعَتًا مُسَدِّقَ مِنْ فَتْبِن خَشْعَتِ اللَّهِ لَرَآئِتَهُ خَارشِعَتًا مُسَدِّقَ مِنْ خَشْعَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے ہیں لَرَآئِتَهُ خَارشِعَتًا مُسَدِّقَ تو تم اس پہاڑ کو پھٹا ہوا دیکھ دیں کس چیز سے اللہ کے خوف سے یہ گرانی اور بزرگی اور عظمت قرآن کی بیان کی گئی اس آیت کی تفسیر میں ہم نہیں جا رہے ہیں صرف اشارہ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد قرآن میں ہی قرآن کا تعرف جو کرایا گیا ہے اس کی طرف ہم تھوڑی سی آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہیں گے بعض آیتوں میں کہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے 138 اس میں قرآن کا تعرف ہے بہت جگہ ہے ہم کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں کہ حازہ بیان لِلنَّاسِ وَخُدَمْ وَمْوَعِذَتُ لِلْمُتَّقِينَ یہ بیان جو ہے یہ لوگوں کے لئے ہے اور ہدایت ہے کس کے لئے نصیحت اور ہدایت کس کے لئے ہے متقین کے لئے قرآن حجت ہے تمام لوگوں کے لئے یعنی قرآن سب کے لئے نازل ہوا ہے سب کے لئے بطور حجت نازل ہوا ہے تمام لوگوں کے لئے بلا تخصیص لیکن یہ قرآن ہدایت اور نصیحت کس کے لئے ہے صرف متقین کے لئے ہے یہاں پر اس آیت کو پڑھنے کا بھی ایک خاص مقصد تھا اس لئے ہم نے پڑھی مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پروردگارِ عالم کی طرف سے سب صاحبان عقل کے لئے نازل ہوا ہے خواہو انسان خواہو جن لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ بتا دیا کہ نازل تو سب کے لئے ہوا ہے لیکن افادیت اس سے جو پہنچے گی وہ صرف متقین کو ہی پہنچے گی یہ گفتگو کرنے کا اور اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد ہے وہ آگے چل کے ابھی آپ کے سامنے آئے گا اور بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہ گفتگو کر رہے ہیں علومِ قرآن پر لہٰذا کچھ تمہیدی طور پر ہم نے اس نکتے کو پیش کیا ہے ابھی اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا پھر ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف اشارتاں ہم ایک بات کہتے چلیں کہ قرآن نازل سب کے لئے ہوا ہدایت صرف متقین کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت قرآن کے ماننے والوں میں ان لوگوں کی ہے کہ جو قرآن سے نصیحت یا ہدایت لینے کے بجائے اپنی مرضی اپنے تیشدہ عقائد و نظریات کی تطبیق قرآن پکڑتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتے بس یہ ایک اشارہ ہے ابھی آگے چل کے اس کے پر تفصیلی بات کریں گے اچھا اس کے بعد اور مختلف مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے قرآن کا تعریف کرایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ الللتی یا اقوام کہ یہ قرآن جو ہے وہ اسی کو راستہ دکھاتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے اور یہ قرآن جو ہے وہ اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا راستہ ہے قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا راستہ ہے کتاب انزلنا ہو الیکا لتخرج الناس من الظلمات الان نور بے ازن ربهم الہ سرات ال عزیز الحمید یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لئے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں بے ازن ربهم اپنے رب کے ازن سے تو دیکھیں یہاں پر قرآن کا پھر ایک تار رفع ہے اور قرآن کی عظمت بیان کی جاری ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے قرآن اس لئے نازل ہوا ہے لائے لوگوں کو یہ قرآن پر قرآن کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اب ایک مقام پر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ حق کے ازن سے ظلمتوں سے نگال اور نور کی طرف لائے اور ازن الہی کیوں کہ اس قرآن کا فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے زندہ کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو ڈرائے کہ جو زندہ ہیں یہ سورہ یاسیم کی سترمی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ڈلائیں جو زندہ ہیں اب نگاہ قدرت میں کون زندہ ہے کون مردہ ہے یہ ایک الگ مسئل ہے تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں اب کچھ مسائل اور ہیں جن کو ہم پیش کریں گے اپنے اس موضوع کے زیل میں کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو ہمارا پیرایا ہے وہ کیا ہوگا تو اب دیکھیں کہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کا یہ تعرف وہ تھا کہ جو خود قرآن نے کرایا اب اس کے بعد قرآن کا تعرف اس ذاتے والا صفات نے کہ جس کو جس کے قلب کو پروردگار عالم نے محل نزول قرآن قرار دیا تو اب ہمارے سامنے کچھ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے خدبات ہیں ہم ایک خدبے میں سے چند جملے صرف پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے ان تقریروں میں یہ تو صرف تمہید ہے ابھی دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ تعرف جو پیغمبر اسلام نے کروایا اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ یہ روایت ہے اور جس میں پیغمبر اسلام سے منقول کچھ جملے ہیں قرآن کے بارے میں تفصیلی حدیث ہے تین چار جملے ہم بیان کر رہے ہیں حارث حمدانی نے روایت کی ہے یہ حمد مومنین علیہ السلام سے اچھا تذکرتن ہم ایک بات کہہ دیں کہ یہ جو قرآن کے بارے میں معصومین علیہ السلام کا تعرف ہے یعنی معصومین علیہ السلام کی طرف سے قرآن کا تعرف یہ ہمارے پاس بہت حدیث ہیں اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی انیسویں جلد میں ان کو جمع بھی کیا ہے ہم پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کریں حارث حمدانی نے امیر المومنین سے اور رسول خدا سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے میں نے پوچھا کہ فتنوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا آپ نے فرمایا کتاب اللہ پھر افادیت اور حیثیت قرآن ان الفاظ میں بیان کی اس میں تمہارے ماضی اور مستقبل دونوں کا ذکر ہے تمہارے اورنے والا ظالم برباد ہو جائے گا یہ حبل مطین ہے یہ ذکر حکیم ہے یہ صراط مستقیم ہے ہوا اور حوث سے اس کلام میں نقص پیدا نہیں کیا جا سکتا تو یہ چند جملے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب اس کے بعد ہم ایک تھوڑا سا اختباس اور پیش کر دیں امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں خدبات دی ہیں اس میں سے ایک خدبہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن ایسی روشنی ہے کہ اس کے قندیلیں جو ہیں وہ کبھی بجائی نہیں جا سکتی ایسا سراج مونیر ہے جو مان نہیں پڑتا ایک سمندر ہے جس کی تہ نامعلوم ہے ایسا راستہ ہے جسے نامنا ممکن نہیں ایک شوہ جس کی ذو کم ہونے والی نہیں حق و باطل کے درمیان مضبوط حد فاصل ہے اور بہترین میعار ہے ایسا بیان ہے جس کے اصول اپنی جگہ مستحقم ہے ایسی شفا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو عزت و سر بلندی ایسی کہ اس کے طرف دار شکست نہیں کھاتے ایسا حق کہ اپنے مدد کرنے والوں کو رسوہ نہیں ہونے دیتا اس میں عدالت کے باغ اور حوض ہیں اسلام کا سنگ بنیاد ہے دین کی احساس ہے بہرحال یہ خدبہ طویل ہے تو ہم نے یہاں تک اس تعرف کو پیش کر دیا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں ہم اپنے موضوع کا تعرف کرا دیں یہ ہے دوسرا پیرایا ہماری گفتگو کا اور دوسرا پیرایا یہ ہے کہ قرآن کا مقام اور نزول تو بیان ہو گیا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا بات نزول قرآن پر ختم ہو گئی قرآن میں متعدد مقامات ہیں جہاں پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کا تذکر آئے اور ان ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یطلو الہم آیاتی قرآن کی آیتوں کا پڑھ کے سنانا یا بعض مفسرین کے نزدیک اس کے عملی نمونے کو پیش کرنا اور آخری ذمہ داری کیا بیان کی ہے یو اللہ محم الكتاب والحکمہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں قرآن کی تعلیم شامل ہے اب جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا تھا وہ اپنی زبان کے مہر تھے اور اس مہارت پر انتہائی نازم بھی تھے لیکن بار بار تعدی یعنی چیلنج کے باوجود ان سے اس کی ایک آیت کا بھی جواب ممکن نہیں ہوا تھا دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ قرآن جن لوگوں کے معاشرے میں اور انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا ان کو قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت عقلا نہیں ہونا چاہیے تھی یعنی عام طرح انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ تو پڑھ کے سمجھ لیں گے لیکن قرآن خود بار بار یو علم ہم الكتاب وال حکمہ کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف زبان کو جاننے والا پڑھ کے سمجھ لے بلکہ اس کے مفاہیم بہت وسیع ہیں بہت گہرے ہیں اور دو قرآن میں متعدد مقام پر یہ تذکرہ آیا ہے ہم دو مقامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک آل عمران کی آیت 164 ہے جہاں اشارہ رب العزت ہو رہا ہے اور یا پھر سورہ جمعہ میں سورہ بقرہ میں سورہ جمعہ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اہل زبان کو بھی سمجھانے کیلئے اس کی تعلیم دینے کیلئے کسی معلم قرآن کی ضرورت ہے اچھا اب اس سے آپ آگے بڑھیں تو یہ بات تیشدہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ 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 سلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا دورانیا جو ہے وہ تقریباً تئیس بات ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن مکہ میں شروع ہوا اور نہ صرف شروع ہوا بلکہ تین چوتھائی قرآن مکہ میں نازل بھی ہو گیا ایک سو چودہ سورہ قرآن کے جس میں سے چھے ایسی مکہ میں نازل ہو گیا اور مکہ کا ماحول کیا تھا بے سٹ کے بعد چھے سال تک پیغمبر اسلام پتھر کھا رہے ہیں کانٹوں پر چل رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں آپ کے حامیوں ناصر آپ کے گرد نہیں اور اس کے بعد ساتھ میں سال آپ کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے اور تین سال تک شیب ابی طالب میں آپ زندگی گزارتے ہیں اس کے بعد جب شیب ابی طالب سے فراغت ہوئی تو کچھ ہر سے بعد آپ کی ہجرت کا زمانہ آیا ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی اب آپ کے گرد اسلام کو قبول کرنے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی حقانیت کا اقرار کرنے والے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو تعلیم کتاب کو آپ سے حاصل کرنے کیلئے تیار ہیں یہ زمانہ تقریباً گیارہ سال کا ہے اس گیارہ سال میں اٹھائیس سورے نازل ہوئے ہیں قرآن کے صرف لیکن لیکن جب شوقت اسلام بڑھ گئی اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے یعنی فتح مکہ تو فتح مکہ کے بعد صرف دو سورے نازل ہوئے اب ہمارے پاس جتنی حدیث اور روایات ملتی ہیں اس کے مطابق اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ حضور ایک آیت جب نازل ہوتی تھی تو ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے جب دوسری آیت نازل ہوتی تھی یا جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں حضور ہمیں تعلیم دیتے جاتے تھے تو اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مدینے میں تو یہ ممکن تھا مکہ میں کیا صورتحال رہی ہوگی مگر یہ ہمارے اس موضوع کا حصہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں یہ ہمارا دوسرا پیرایا گفتگو کا ختم ہوا اب ایک چیز جس کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ ہے اپنے موضوع کا تعریف تو دیکھئے ہمارے موضوع کا اعلان آپ نے سنا علوم قرآن علوم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علوم جن کا تعلق قرآن سے ہے یعنی خود قرآن میں کیا علوم ہے یہ مطلب نہیں ہے قرآن سے متعلق علوم تو قرآن سے متعلق علوم میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو علم سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ علم ہے قرآن فہمی کے اصولوں کا علم قرآن فہمی کا علم یعنی قرآن کی تشریحات اور قرآن کی تفسیر یہ تمام چیزیں اس علم کے ذہل میں آئیں گی کس علم کے ذہل میں قرآن فہمی کا علم تو علوم قرآن میں یہ سب سے اہم علم ہے تو اب ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اپنے موضوع کے اوپر آکے گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو کا جو پہلا پہرائیہ ہے وہ ہے اصول تفسیر قرآن کو سمجھنے کے طریقے اور اس کو سمجھانے سے پہلے ہم تفسیر کے لغوی مانئے اور تفسیر کی تاریخ یعنی تفسیر کب سے ہمارے یہاں موجود ہے ابتداء کہاں سے ہوئی اور اس کے بعد ہم عالم اسلام میں تفسیر کے سلسلے میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور اس جائزے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کسی خاص مکتب کی بات ہے پورے عالم اسلام کی بات ہوگی جس میں تمام مقاتب فکر شامل ہیں یہ اور بات ہے کہ آگے چل کے پھر ہماری گفتگو مخصوص ہو جائے گی مکتب تشیع سے متعلق فیلحال جب ہم تفسیر کی تاریخ پر بات کریں گے تو یہ ایک امومی بات ہوگی تو آج ہم یہاں پر اپنے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ کل کی نشست میں اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی وَمَا لَيْنَا إِلَّا بَلَار